بابر جو پاکستان میں ہیرو کہلاتے ہیں فائنلی ان کی پرفارمنس آگئی آئرلینڈ کے خلاف جب سچویشن تھی کہ یہاں پہ آپ کو سیریز جیتنی ہے اور آلموسٹ سیریز جیتنے کے کاغار پہ ہی ہے لیکن کس کی وجہ سے بابر آزم کی وجہ سے سب سے اچھی بات ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے پہلے پاکستان کے لئے یہ رہی کہ بابر آزم نے فائنلی ایک ایسی نوک کھیلی جو کی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کے حساب سے آپ کو کانفیڈنس دیتی ہے اور آج کچھ ایسا ہوا جہاں پہ ہم نے بابر کے بلے سے بڑے شورٹس بھی دیکھے حالانکہ زیادہ تر دیکھنے کو ملتا کی بابر کی کلاس ہوتی ہے چوکے دیکھنے کو ملتے ہیں سنگل ڈبل جس حساب سے ہوتے ہیں لیکن آج بینجامن وائٹ کے اوور میں چار چھککے لگا دیئے اور اس اوور کے اندر بائی در بابر آزم نے پچیس رن لپیٹ دیا تھے اور پورے طرح سے خاتمہ کر دیا تھا اور اسی اوور میں کہیں نہ کہیں میچ آپ کا بلکل رکھ پلٹ چکا تھا بابر آزم اور رزوان ان دونوں کی وجہ سے یہ جو آپ کا چیز تھا نا یہ بلکل ہی ایزی بن گیا زیادہ مشکل نہیں ہوا علاقی بیچ میں تھوڑی بہت وکٹے گری بٹ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ جس حساب سے بابر آزم نے پاری کھیلی آپ کو واپس ٹریک پل آ چکے تھے وہ اور شروعات سے یہ تیز کھیلے ایسا نہیں تھا کہ شروعات سے دیمہ کھیل رہے تھے شروعات سے وہ انٹینٹ دکھانا شروع کیا جس وجہ سے اننگس صحیح طریقے سے بلڈ ہوئی اور کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کو صحیح سمعے پہ ایک صحیح جھٹکہ ملا تھا پہلے ٹی ٹوینٹی میں ہی جب وہاں پہ بڑا افسیٹ کر گیا آئرلینڈ کی ٹیم اسے کس کو جاتا ہے کپتان بابر آزم کو اور بابر آزم باہدہ وے اگر بات کرے شاہین شاہ افریدی جنہیں کپتان بنایا گیا تھا پاکستان ٹریکٹ نے انہیں وائٹ بول ٹریکٹ میں کپتان ہی دے رہی تھی اوڈی آئی وائل کپ کے بعد لیکن ایک سیریز ملی شاہین افریدی کو ایک سیریز ملی اپنے آپ کو پروو کرنے کے لیے لیکن وہی والی بات ہے نا کہ ایک سیریز کی جس ختم ہونے کے بعد ایک ریزرڈ بس اگینس جانے کے بعد کپتان چینج کر دیا گیا بابر آزم کو کپتان بنایا گیا کیونکہ بابر کی with the bad performance نیوزلینڈ سیریز میں بہت اچھی تھی اور ساتھی میں اگر بات کرے پی ایس ایل کی تو پی ایس ایل میں بھی بابر آزم نے کمال کی پرفارمنس دی تھی جس وجہ سے کئی نہ کئی پاکستان کے جو نئی چیرمین ہے پاکستان ٹریکٹ بورٹ کے جو نئی چیرمین ہے انہوں نے بابر آزم کو واپس پائٹ بول ٹریکٹ کا کپتان بنایا گیا پیجولز بھی بہت سارے سامنے آئے تھے جب کپتانی بابر کو واپس دی گئی تو یہ بہت ایسی بات ہے کہ پاکستان کی جو dependable batters ہیں رزوان کی بات کر رہے ہیں بابر آزم کی بات کر رہے ہیں دونوں ہی بہت تگڑے فارم میں آگئے ہیں اگر رزوان کی بات کرے وہاں پہ آج کی پاری کی تو 38 گیندوں پہ 56 ننز بنائے 147 کی سٹرائک ریٹ سے وہ بھی کھیل گئے ٹھیک ٹاک سٹرائک ریٹ ہے ایوریس سٹرائک ریٹ ہے اس چیز کے لیے جس سے یہ میچ پاکستان کی ٹیم کے لیے آسان ہو گیا لیکن اگر وہی بات کرے بابر آزم کی حالا کی آؤٹ تو ہو گئے کریگ ینگ کی گیند پہ وہ اپنی وکیٹ گوا گئے تھے بٹ 42 گیندوں پہ 75 رنوں کی شاندار پاری بابر آزم نے کھیلی جہاں پہ وہ 178.57 کی سٹرائک ریٹ سے کھیل گئے مطلب وہ بابر آزم فائنلی ہم کو دکھائی دیئے آپ کو یاد ہوگا جب نیوزیلینڈ سیریز چل رہی تھی نیوزیلینڈ میں اور وہاں پہ بابر آزم کی لگاتار جو سٹرائک ریٹ تھی وہ 106 170 150 کے قریب رہ رہی تھی پر پہلے دو ٹی ٹوینٹی میچز میں کہیں نہ کہیں وہ دیکھنے کو نہیں ملا تھا لیکن اب فائنلی بابر آزم نے اس ٹرائک ریٹ سے کھیل آئے پیٹاک کو بتا دے پاکستانی فانس کو بہت بہت مبارک ہو بھئی آپ سیریز جیت گئے ہیں اور ساتھی میں تیسرا ٹی ٹوینٹی بھی پاکستان جیت گیا ہے جہاں پہ کپتان بابر آزم نے فائنلی کہہ سکتے ہیں کہ کیاپٹنز نوک آئی ہے بلے سے بلے آئے رینڈ کی خلاف آئی ہو بلے کانفیڈنز ضرور ملے گا اٹلیس ٹرائک ریٹ اپ ہوئی رنز آئے بلے سے اور یہ آپ کو ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ کے لئے اور زیادہ مضبوط کریں گے حالانکہ پاکستان کا جو اگلا چالنج ہونے والا ہے وہ بہت کڑا ہونے والا ہے کیونکہ سامنے ہوگی انگلینڈ کی ٹیم انگلینڈ کی ٹیم اور انگلینڈ کی کنڈیشنز آسان معاملہ بلکل نہیں ہونے والا ہے لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کانفیڈنس مل گیا یہ سیریز سے سیریز جیت کے آ رہے ہیں بلے سے رنز بھی آئے ہیں پہلے دو میچز میں وہ کانفیڈنس نہیں دیکھا لیکن آخری میچ کانفیڈنس ضرور دے گا